بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ تنسہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تین چیزیں دیں اول سیاہ رنگ کی ایک چادر دوم ایک مشق اور سوم ایک تقیہ جس میں اوکر کی خاص بھری ہوئی تھی عمل مومنین حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی امہت المومنین کو حکم دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جہیز تیار کریں اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچائے حضرت سیدہ فاطمہ تنسہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک الہدہ حجرے کا انتظام کیا گیا اور پھر میدانِ بدخا کے کنارے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے حجرے میں فرش تیار کیا اور پھر خرمہ کی جھال سے دو تکیے تیار کیے اور حجرے کے ایک کونے میں کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے لکڑی گاڑ دی اس سب کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ تنسہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حجرے میں پہنچا دیا اور پھر دعوت ولیمہ میں ہم نے لوگوں کو خجوریں اور انگور کھلائے اور ہم نے حضرت سیدہ فاطمہ تنسہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور مٹھی بر درہن دیئے اور فرمایا ان کے عوض سے تم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ سمان اٹھانے میں ان کے معاوند ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تئیس درہم عطا فرمائے اور میں نے ان کے عوض روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا ایک بستر چمڑے کا ایک دستر خوان خجور کے پتوں سے بھرا چمڑے کا تکیا پانی کا ایک مشکیزہ ایک اوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا پھر میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سمان اٹھا لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمان دیکھا اور رونے لگے آسمان کی جانب نکاح بلند کی اور فرمایا الہی ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نماز جن کا شعار بھی تجھ سے ڈر نہ ہو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ایک منافق نے کہا اگر تم میری لڑکی سے شادی کرتے تو میں تمہیں اتنا جہیز دیتا کہ اونٹوں کی کتاریں لگ جاتی حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شادی تقدیر سے نہیں ہوتی اور نہ ہی تدبیر سے ہوتی ہے بلکہ یہ عمر الہی اور یہی سب سے بڑا جہیز ہے اور میری نگاہ نہ ہی پہلے کبھی معلومتہ پر گئی اور نہ اب جائے گی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس منافق کو یہ جواب دے چکے تو ندائے گیبی آئی آسمان کی جانب نگاہ ملاند کرو آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی جانب نگاہ ملاند کی تو آسمان اونٹوں کی کتارے لگی ہوئی تھی اور ان کی پشت پر انام و اکرام کے دھیر تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے منافق مجھے اللہ از و جل نے حضرت فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز دکھا دیا اور وہ ایسا ہے کہ روح زمین پر قیامت تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ دیکھ سکے گا حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیا اس میں دو جوڑے دو بازو بند ناکری ایک چادر ایک پیالہ ایک چکی دو گلاس ایک مشق ایک کٹوری پانی پینے کے لیے دو رضائیاں جو کتان کی بنی ہوئی تھی چار گدے جو اون سے بھرے ہوئے تھے اور دو تکیے جو خجور کے پتوں سے بھرے تھے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ بھرے ہوئے